اسلام علیکم جی نوے کی دہائی کی ابتدا کے اندر جنرل حسن عمر البشیر نے جب سودان کے اندر مارشللہ لگایا تو پاکستان کے اندر ایک جو موڈل مشرف صاحب دھر آ چکے تھے اس کے این مطابق وہاں کی جو اسلامی پارٹی تھی جس کے سربراہ حسن ترابی صاحب تھے انہوں نے حسن عمر البشیر صاحب کی سپورٹ کی اور اس دوران نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر میرے خلق آگست کا مہینہ تھا تو انیس سو ترانوے میں وہاں پہ ایک پاپولر اسلامی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں دنیا بھر سے تنظیموں کو دعوت دی گئی اور اس دعوت کے اندر اخوان المسلمون جو کہ حماس کی جسے کہنا چاہیے مدر تنظیم ہے وہ اس کے نمائندے بھی آئے اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے اور غیر اسلامی ممالک سے جنلسٹوں کو بھی دعوت دی گئی جب پاکستان سے جنلسٹوں کا نام آیا تو ہمارے اس وقت کے دوست جو تھے طیب فاروق بھٹی صاحب انہوں نے ہمارا نام بھی اس میں گسیڑ دیا اور پاکستان سے بھی گئے مولانا کوسر نیازی بھی ان میں تھے سمی الحق صاحب بھی اس میں تھے اور قاضی حسین احمد بھی تھے میرا خیال ہے احسین اقبال بھی تھے مسلم لگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے پاکستان سے تقریباً تمام پارٹیوں کے نمائندے جو تھے وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے اس کانفرنس میں پہنچے اور ہم جنرلسٹوں کی نمائندگی کر رہے تھے خیر وہ کانفرنس تو تھی ہم نے اس کا آگے قصہ بھی لکھا جنگ کاؤسٹر کا سنڈے میکزین تھا اس میں چھپا بھی دو تین اقصاد کے اندر لیکن ہم نے جو تھا وہ وہاں پہ جو صدر تھے حسن عمر البشیر صاحب انہوں نے ایوان صدر کے اندر ایک جو تھا وہ ڈینر دیا رات کا کھانا تھا اچھا مجھے جو ہے وہ ان کا جو ایوان صدر ہے وہ اس وجہ سے بڑا انسپائر کرتا ہے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس اور سودان کا خرطوم کے اندر واقع ایوان صدر یہ ایک ہی ڈیزائن کے اوپر تعمیر کی گئی دو امارتیں ہیں دونوں امارتوں کی میرمنٹر بلکل سیملر ہے ایک انچ کا بھی فرق نہیں ہے سیڑھیاں ہیں تو اسی انگل پہ ہیں اور اسی میرمنٹ کے ساتھ ہیں تو چونکہ لاہور میں رہتے ہوئے گورنر ہاؤس میں جانا بڑا معمول تھا اس وقت تو جب ہم ایوان صدر میں خرطوم میں گئے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اسی طرح اپنا دربار ہال ہے وہاں پہ اسی طرح نشستو برخواست کے ہیں اسی طرح سیڑھیاں ہیں اسی طرح اس کے اردگرد باغ ہے جس طرح کہ لاہور کے گورنر ہاؤس کے اردگرد باغ ہے تو خیر ہم اس کو ذرا انجوائے کر رہے تھے تو ہمیں پروٹوکول کے ایک افسر جو تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ آئے وہاں کے سدان کے پروٹوکول کے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بہت بڑی شخصیت ملنا چاہ رہی ہے اب یہ شخصیت کون تھی اس کا میں آپ کو بتاؤں گا بلکل آخر میں جا کے یہاں پہ آپ کو میں آج کے اس ویلوگ کی وجہ تصمیع عرض کرنا چاہ رہا ہوں جوید چودری صاحب کا کوئی کولم ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور وہ سوٹی اس شکل کے اندر نیا دور کی ویب سائٹ کے اوپر بھی دستیاب ہے اور اس کے اندر جوید چودری صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں جناب شاہد خاکان عباسی صاحب نے بتایا کہ نائنٹی تھری کے اندر حکومت جا چکی ہوئی تھی تازہ تازہ نواز شریف صاحب سابق وزیراعظم ہو چکے تھے تو ان کو میاں شریف صاحب نے تلف فرمایا اور انہیں کہا کہ ہمیں کچھ پیسے جو ہیں وہ صدر علیجہ عزت بیگ یا انہیں وہاں پہ بیگویچ بھی کہتے ہیں لیکن علیجہ عزت بیگ ان کا نام تھا تو مقامی زبان کی وجہ سے علیجہ عزت بیگویچ کہلاتے تھے وہ تو ان تک پہنچانے ہیں تو وہ تقریباً ساڑھے آٹھ ملین ڈالر تھے اس وقت جو کہ ان کو میاں شریف صاحب نے اپنے اور اپنے دوستوں کی طرف سے اکٹھے کر کے دیئے تھے اور ساتھ میں یہ تھا کہ میاں نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور پھر شاید خکان عباسی صاحب نے جوید چودری صاحب سے وہ تمام تفصیلات شیئر کی ہیں جو کہ ان کے کولم کا حصہ ہیں اور جو شوتی شکل میں نیار دور کی ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہیں اور وہ جو تھے وہ لے کے گئے وہاں پہ پیسے اور کس طرح چلتی گولیوں کے درمیان وہ سربوں کے اندر سے گزر کے وہاں تک پہنچے اور جا کے علیجہ عزت بیگویج کے اور کس طرح وہ ائرپورٹ گئے سراجی وہ کی ائرپورٹ پہ پہنچے اور پھر وہاں سے وہ ایوان صدر پہنچے اور علیجہ عزت بیگویج کو جا کے وہ رقم حوالے کی اور میاں نواز شریف جو تھے وہ ان کے ہمراہ تھے اور نادر چودری جی ایک پی آئی اے کے اندر رہے ہیں ان کے پی آئی اے کے ایڈوائزر پی آئی اے کے پبلک ریلیشن کے ایڈوائزر رہے ہیں وہ بھی ساتھ تھے میری ان سے پرانی ملاقات ہیں میرے خلال انگلینڈ میں جا بسے بات زہاں پتہ نہیں ہمارا ویلاگ سنتے ہوں ٹھیک ہے بڑی مدار المہام قسم کی کھلی ڈلی شخصیت تھے اگرچہ بہت سارے لوگ ان کے روئیے سے شاکی تھے رہتے تھے مسلم لیق نون کے اندر بھی اور صافیوں کے سرکل کے اندر بھی وہ بھی ساتھ تھے بقول شاہد خاکان عباسی صاحب کے کہ کس طرح وہ وہاں پہ پہنچے اور پھر جب وہ ائرپورٹ سے اترے تو جہاز سے لاؤنج تک پہنچنا جو اے شیر لانے کو مترادف تھا کیونکہ راستے میں کوئی بھی سرب جو کہ اردگرد کی جگہوں کے اوپر قابض تھے وہ گولی مار سکتے تھے اور گولیاں چل رہی تھیں جب میاں نواز شریف شاہد خاکان عباسی اور نادر چودری جو تھے وہ بھاگتے ہوئے لانج تک پہنچے ہاتھ میں انہوں نے وہ بریف کیس اٹھائے ہوئے تھے جس میں وہ پیسے تھے اب میاں نواز شریف تو چلیں پھر بھی کرکٹر رہے ہیں اور شاہد خاکان عباسی تو پائلٹ بھی رہے ہیں تو ان دونوں سے تو آج سے تیس سال پہلے جوانی بھی تھی ان کے اوپر تو ان سے تو اکو کیا جا سکتی نادر چودری تھے اس وقت بھی چلنے پھرنے سے آریت ملپ کی جگزیت مانے جاتے تھے اور جس طرح مقدار کے اندر وہ سگرٹ پیا کرتے تھے میں بطلب وہ منظر تصور میں نہیں لیا ساکرا کرنا نادر چودری بھاگا ہوگا بہرحال اب شاہد خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے تو وہ جو ہے وہ رقم ان تک پہنچی اور وہ بعد میں بوسنیا کے اندر جو مضاحمت تھی اس کے کام آئی اچھا اس کا دوسرا نکتہ جو تھا وہ ملا مجھے اس وقت جب کہ ایک جو تھا وہ مطلب کہ محمود احمد خان کے نام سے ایک صحافی ہوا کرتے تھے پتہ نہیں آج کل بھی ہوں میک لوڈی ان کا نام تھا انہوں نے جنرل جعوید ناصر صاحب جو تھے جو آئی ایس آئی کے ہیڈ رہ چکے ہوئے تھے میک نے جعوید ناصر صاحب کہ میں ایک ویسے مذہب بظہر آدمی ہے تو داڑی دے کے ویسی بہت سارے لوگوں کا بلڈ پرشر ہائی ہو جاتا ہے نا انہیں خام خواہ وہ بندہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو انہیں جنرل ناصر صاحب اپنی داڑی کے باعث برے لگتے تھے تو انہوں نے ان کے خلاف کو آرٹیکل لکھ مارا تو جنرل صاحب نے اس کے جواب کے اندر جو اپنے کارنامے سر انجام جو دیئے تھے انہوں نے وہ جب سنانا شروع کیے تو اس کے اندر یہ ذکر بھی آیا کہ ہم نے جو ہے وہ آپریشن کر کے تو وہ ان کو مدد کی تھی ٹھیک ہے میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ پھر جنرل صاحب کو کہا گیا خدا آدھا نہ آجیا تو بچو ڈیلیٹ کرو نا یہ کسی کے حتے چڑھ گیا تو کیا ہوگا تو پھر وہ ان کے ریپلائے میں سے کرایا گیا دوسرا نکتہ میں نے اس واقعے کو یوں ٹچ کیا بوسنیاں والے واقعے کو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر وہ پہلا تھا خیر یہ دوسرا ہے جو کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے کوہانی سنائی ہے جوید چودی صاحب کو اب آ جائے یہ واپس جہاں پہ میں نے وقفہ دیا تھا وہ وقفہ یہ تھا کہ وہ سودان کی وزارت اطلاعات کا ایک پروٹوکول افسر وہ اسی میرے میرے ساتھ ڈیوٹی تھی اور اور بھی تھی صحافی ہمارے ساتھ یہ جو ہیں انور اقبال صاحب جو ڈان کے نمائندے ہیں امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر وہ بھی تھے ساتھ میں تو خیر وہ ہمیں ڈھونڈتا ہم دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے انور صاحب جو تھے وہ تو حادثات میں لاکہ میرے خلصات ہی کھڑے رہی ہے تھوڑے سے پڑے ہو گئے تو وہ مفتی آزم نے تھوڑی سے اس وقت بھی تھی نا ہاں سمجھے کرو تھوڑی سے لمبی تھی اس وقت ایسے تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور بقاعدہ جو تھے وہ مجھے لگا کے جیسے وہ رو رہے اب میں میں اس بندے کو بابے کو جانتا ہی انہیں ٹوپی اس نے وہ مفتیوں کی ان کی مقصود ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی اس نے نقل کی تھی تارال قادری نے جس طرح کی ٹوپی نہیں پہنی تھی اپنے ڈرڈراموں کے درمیان یہ وہ وہ ان کی ٹوپی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ خیریت ہے جتنی ترجمان کے ذریعے میں کہا جی میں کی کار بیٹھا تو اس نے کہا تم نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا ٹھیک ہے میں کہا جی میں تھے ایک پترکار صافی ہے اب میرے سے اس کا جواب ہی نہیں بن رہا کہ میں اسے کیا کہوں وہ کتنا کی امتی آدمی ہے آپ کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی آپ کو ڈٹ جانا چاہیے تھا میں اسے کیا کہوں بھائی وہ مفتی آزم بوسنیہ ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بابا ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو اس بات کی تب سمجھ آئی جب جوید ناصر صاحب جو تھے ان کا بیان وہ والا جو انہوں نے دیا تھا میک لودھی کے آرٹیکل کے کریکٹر اسیسنیشن کا جو آرٹیکل تھا اس کے جواب کے اندر اور دوسری جو مکمل سٹوری تھی ناجے وہ جوید چودی کا کالم پڑھ کے آج مکمل ہوئی ٹھیک ہے تو تو جو امانت ہو جو آپ کے پاس اس طرح کی انفرمیشن جو پہنچتی ہے یا پہنچائی جاتی ہے تو امانداری کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے جو ہے وہ منتقل کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حق کیا تھا اب تک کے لئے نہیں اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کرے اور آسانی آتخل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے آپ کے مطیقہ یا پیش کریں کا szybیو سکیم اید یا کن کے لئے واکعی کشیم vielleicht